بسم اللہ الرحمن الرحیم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جسے اس کا علم حرام چیزوں سے منع نہ کرے وہ شخص خسارے میں ہے اگر علماء اولیاء اللہ نہیں تو پھر دنیا اور آخرت میں کوئی بھی اللہ کا ولی نہیں جو وقت سے پہلے بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے وہ ہمیشہ ظلیل و خوار ہوتا ہے اگر دین میں تنگی ہو جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں کبھی فتوہ نہ دیتا جن چیزوں کی بدولت جہنم میں جانے کا خوف ہو سکتا ہے ان میں سب سے زیادہ خوفناک چیز فتوہ ہے دوسروں کے بارے میں ایسی باتیں کرنے سے گریز کریں جو وہ ناپسند کرتے ہیں میں نے ابتدا میں گناہ کے کام زلط اور سوائی کے ڈر سے چھوڑے اور آخر میں یہ عمل دین و دیانت بن گیا جو بندہ علم دین کو دنیا کے لیے حاصل کرے گا وہ برکت سے محروم ہو جائے گا اور علم اس کے دل میں راسخ نہیں ہو پائے گا اور نہ ہی اس کو کوئی فائدہ دے گا سب سے بڑی عبادت اللہ پر ایمان ہے اور سب سے بڑا گناہ کفر ہے لڑکی کی بلوگت لڑکے کی عمر سے پہلے ہو جاتی ہے لڑکی اس وقت بالگا ہو جاتی ہے جب وہ بارہ یا تیرہ برس کی ہو جاتی ہے اور لڑکا پندرہ سال میں بالگ ہو جاتا ہے جو شخص وقت سے پہلے عزت و شرف اور سیادت طلب کرے گا وہ زندگی بر زلیل و خواہ رہے گا کوئی شدید ضرورت پیش آ جائے تو پوری کیے بغیر کھانا نہ کھاؤ کیونکہ کھانا اکل میں سکل پیدا کر دیتا ہے